اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ دوستو راکھے سامن جب یہ حال ہی میں عمرہ کی ادائی سے گھر واپس ہوئی ہے اور ابھی عمرہ اس کا مکمل ہو چکا ہے لیکن عمرہ کی ادائی کے بعد اس کے اکاؤنٹ پر سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے اس کے اکاؤنٹ میں ایک ایسی چیز دیکھی گئی ہے جس کی حقیقت آپ جان کر کے حیران رہ جائیے گا آخر کیا ہے اس کے اکاؤنٹ میں آئیے آپ کو بتاتے ہیں دوستو دیکھیں اگر اس کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری ویڈیوز ایسی ملیں گی جو ابھی تک موجود ہے جو فلمی دنیا میں وہ رہتی تھی بہرحال راکھی سامن کا ارادہ کیا ہے وہ تو میں نہیں بتا سکتا اور نہ کوئی بتا سکتا ہے کہ واقعے میں اس نے اسلام قبول کر لیا ہے یا پھر ایسی ڈراما کوئن جو کہلاتی اپنے آپ کو وہ اسی طرح سے ڈراما ہی کر رہی ہے اس کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری ویڈیوز ایسی ملیں گے جو ہمارے اسلام میں ہمارے مذہب اسلام میں جائز ہے ہی نہیں سمجھ رہے آپ میرے بات کو اور ساتھ ساتھ انسٹاگرام اکاؤنٹ میں جو مینشن کی ہے اس نے وہ بہت بڑی بات مینشن کی ہے اس میں وہ لکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اس میں لکھا ہے کہ گوڈز چیلڈ جس کا مطلب ہوتا ہے خدا کی بچی اور آپ کو پتا ہے ہر مسلمان کو پتا ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کا بیٹا یا خدا کی بیٹی اپنے آپ کو کہلاتا ہے کوئی شخص تو پھر ایسی قیفیت میں یہ بہت بڑا گناہ ہے گویا کہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا پایا گیا اور رب کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یا خود کو شریک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے کفریہ الفاظ ہے سمجھ رہے ہیں تو راکھی ساونت نے جو انسٹاگرام اکاؤنٹ پر لکھا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خدا کی بیٹی اور اب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں صاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا ہے کہ قُلْ ہو اللہ احد اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ وہ ذات ہے جو ایک ہے احد ہے اللہ سمد اور وہ اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد اللہ وہ ہے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے سمجھ رہے ہیں اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی ہے قرآن مقدس میں صاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا ہے کہ نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ ہم کسی سے پیدا ہوئے ہیں اور نہ ہماری طرح کوئی جوڑ ہے سمجھ رہے ہیں صاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا ہے تو اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں یا خدا کی بیٹی ہوں تو فریسی قیفیت میں یہ جملہ کفریہ والا جملہ ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راکھ ساون نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو اسی وقت کا ہو اور راکھ ساون نے اس پر توجہ نہ دیا ہو سمجھ رہے یہ بھی ہو سکتا ہے بہرحال اس کے دل کے ارادے کیا ہیں یہ ہم اور آپ نہیں بتا سکتے ہیں لیکن جو ظاہر تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ اگر اس نے جان بوجھ کر کے ابھی بھی لگائی رکھی ہے اور عقیدہ یہی رکھی ہے کہ میں خدا کی بیٹی ہوں تو فریسی قیفیت میں وہ کبھی مسلمان ہوئی نہیں سکتی ٹھیک ہے گزارش ہے کہ اس کے لئے کوئی شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ براہ جاتو ٹھیک ہے